آج سپریم کورٹ نے نبوے دن میں الیکشنز کرانے کی جو ان کے پاس درخواستیں تھی اس پر فیصلہ آ گیا صدر مملکت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان ایک ڈیٹ پر اتفاق ہو گیا آٹھ فروری کو اب دوہزار چوبیس الیکشنز ہوں گے بڑی زبردست اس وجہ سے ہے یہ جو آج حکم نامہ بھی سپریم کورٹ کا آیا اس میں دو تین چیزیں بڑی مین ہیں ایک تو یہ کہ تاریخ مقرر کرنا الیکشنز کی اختیار کس کا ہے یہ الیکشن کمیشن بزد رہا اس بات کی اوپر اور کچھ سیاسی جماعتیں بھی اس بات پر بزد رہیں کہ صدر مملکت کا یہ اختیار نہیں ہے کیونکہ جناب الیکشن ایکٹ کی اندر ہم نے ترمیم کر دی تھی لیکن سپریم کورٹ نے یہ بتایا کہ یہ صدر مملکت کا اختیار ہے بلکہ ساتھ ساتھ سپریم کورٹ تو یہاں تک بھی گئی کہ صدر نے تاریخ دی کیوں نہیں جب ان کو دینی چاہیے تھی تب انہوں نے تاریخ نہیں دی اور جب نہیں دینی چاہیے تھی تب انہوں نے تاریخ دے دی بار کیف ایک اور چیز جس کا کریڈٹ بارال قاضی فائزی صاحب کی عدالت کو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے صدر مملکت کے پاس بھیجا تمام الیکشن کمیشن وہاں پہ گیا وہ کل سارا دن سکرین پہ آپ وہ ویجولز دیکھتے رہوں گے جو بے توقیری صدر کے اہدے کی ہوئی تھی آرے فلوی صاحب کی نہیں صدر پاکستان کے اہدے کی ہوئی تھی جب انہوں نے خط لکھا تھا اور مشاورت کرنی تھی دیٹ کے لیے الیکشن کمیشنر آف پاکستان کے ساتھ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے ساتھ تو آگے سے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کا جواب جاتا ہے کہ میں جانب کا پابند نہیں ہوں تو بہت سے لوگوں کی رائے کے اندر یہ ایک جو ہائیسٹ آفیس ہے پاکستان کا یہ اس کی بے توقیری تھی کسی شخص کی نہیں تھی اور ان کو پابند کر کے کہ آپ جائیں صدر مملکت کے پاس جا کے ان کے ساتھ کنسلٹ کریں اور ایک ڈیٹ کا پھر ہمیں آ کے کورٹ میں بتائیے جس کے بعد اہوان صدر کا اعلامیہ سامنے آیا جو اہانت ہوئی تھی جو بے توقیری ہوئی تھی صدر کی حدے کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سپریم کورٹ نے بحال کیا ساتھ ہی ساتھا جو حکم نام آیا اس میں جو پچھلے سال ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ایک مرتبہ اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھی اور پھر سپریم کورٹ نے اس جو ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ تھی اس کو ریورٹ کیا تھا اس کے حوالے سے بڑی دلچسپ حکم نامے کے اندر کچھ چیزیں آئی ہیں سامنے جس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے صدر پاکستان کو چارجشیٹ بھی کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک آئینی خلاف ورزی تھی انہوں نے اس وقت جو منظوری دی تھی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ساتھی ساتھ ایک اور چیز بہت اہم ہے جو آج پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے and that is کہ کام یہاں پہ ختم نہیں ہوا ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں جس کو کہتے ہیں اب قاضی فائد جیسا صاحب نے یہ فیصلہ تو کروا دیا جو کہ بیسکلی عمرہ تھا بندیال صاحب کو کرانا چاہیے تھا لیکن چلیں قاضی فائد جیسا صاحب نے کرایا اور انہوں نے کہا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے جو ڈیٹ اس دفعہ دی جاری ہے اس پہ الیکشنز ہونا مست ہوں گے ساتھی ساتھ لیکن ایک چیز جہاں پہ تھوڑی سی میشنگ رہ گئی ہم حسن زن یہ رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اس کو اڈریس کیا جائے گا جناب چودہ مائی کو جو الیکشنز ہونے تھے سپریم کورٹ کا حکم تھا اور پھر اس کے بعد بھی سپریم کورٹ کا حکم رہا کہ جناب نوے دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں اب سپریم کورٹ بھی وہی ہے اب الیکشن کمیشن بھی وہی ہے فیصلہ بھی وہی ہے جو عمر عطاب بندیال صاحب کا تھا فرق استفائی یہ ہے کہ یہاں پہ اب قاضی فائزی صاحب ہیں اور شاید وہی یہ کام کر سکتے تھے تو جن لوگوں نے چودہ مائی کے الیکشنز کے فیصلے کو جو پنجاب میں ہونا تھے میں کہوں گا جوتی کی نوک پہ رکھا ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی کیونکہ جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تو پھر آگے سے سپریم کورٹ کا صرف وہی حکم مانا جائے گا ہم یوں سمجھیں گے اور لگے گا بھی یوں ہی ہونا بھی منطقی طور پر بھی یوں ہی بنتا ہے کہ جو طاقتوروں کے حق میں ہو وہ حکم مان لیں اور باقی جو حکم ہے ان کو اسی طرح سے جس طرح چودہ مائی کو الیکشنز تھے اور دو اسمبلیہ تحلیل ہوئی تھی آئین کہتا کہ نبے روز میں الیکشنز کروانے ہیں نہیں کروائے گئے اور وہ اگر وہ لوگ دندراتے پھریں گے تو پھر آگے معاملہ اس طرح سے ٹھیک انداز میں بڑے گا نہیں اور یہ قاضی فائد جیسے صاحب کی رسپونسیبیلٹی ہوگی گیسٹ کا آپ کے ساتھ تعرف کروا دوں میرے ساتھ سینئر جنرلسٹ عزر جاوید صاحب ویڈیو لنک موجود ہیں اسلامباد سٹوڈیوز میں میرے ساتھ شویب شاہین صاحب اور حافظ احسان صاحب دونوں معروف قانوندان ہیں وہ موجود ہوں گے سب سے پہلے سٹارٹ بیٹھ عزر جاوید صاحب عزر جاوید صاحب سب سے پہلے ایک چیز ایک تو میں تو خیر تعریف کر رہا ہوں اس چیز کی کہ یہ قاضی فائد جیسے صاحب نے وہ کام کر دیا جو عمرتہ بندیال صاحب نہیں کر سکے تھے الیکشنز اب آٹھ فروری کو ہوں گے میڈیا کو بھی پابند کیا انہوں نے کہ کوئی کسی قسم کے خدشات کا اظہار نہ کرے اگر کسی کو خدشیں ہیں تو جاگے اپنی بیویوں سے بات کریں بڑی اچھی بات ہے ایک چیز چھوٹی سی سر یہ ہے کہ صدر پاکستان کو آپ کے خیال میں جو حکم نام ہے اس میں چارشیٹ کیا گیا جو آج قاضی فائد جیسے صاحب نے کہا کہ لاسٹ وہ چلے گئے نو مائی دوہزار بائیس پہ باجر صاحب بہت شکریہ دیکھیں پاکستان میں الیکشن کے بغیر گزارہ نہیں ہے جو انسرٹینٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انتخابات بہت ضروری ہیں جو قاضی فائد جیسے صاحب ہیں میرا خیال ہے انہوں نے آج اپنی اتھالٹی کو منایا ہے اور انہیں تمام حلقوں کو پیغام دیا ہے کہ ملک میں کوئی بھی غیرینی کام ہوگا تو وہ اس کو رکنے کے لیے موجود ہیں صدر مملکت کے اوپر جو بھی پریشرز تھے یا جو انہوں نے مسئلہ سے کام دیا کہ انہوں نے ڈیٹ نہیں دی تو برحال ایک کتاہی ان کی طرف سے ہوئی تھی چارچیٹ بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ صدر عارف الوی صاحب جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کے اپنا لیڈر بھی کہتے ہیں اور اس کے باوجود وہ ایک ایسا فیصلہ نہ کر سکے وقت پر جو کہ پی ٹی آئی کو مجموعی طور پر ایک سیاسی فائدہ پہنچا سکتا تھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہائیست عودے پہ بیٹا ہوا شخص بھی کتنا بے بس ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق یا اپنے لیڈر کی مرضی کے مطابق بھی نہ فیصلہ کر سکا تو بلکل یہ خوش آئند بات ہے اس پہ حضر بھئی آپ کو یاد ہے نا جیل سے انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا ان کی بہن چیرمن تحریک انصاف کی علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ وہ عمران خان صاحب صدر پہ ناراض ہیں مطلب ناراضی کے اظہار کر رہے ہیں کہ ڈیٹ کیوں نہیں دی صدر نے ان کا استدلال قانونی تو ارپی تھا کہ صدر کا اختیار ہے اور صدر کو نہیں تھا اس بات کا پتہ دیکھیں سارے قانونی لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ صدر کا اختیار ہے اور یہ وہ اختیار تھا جو صدر صاحب نے استعمال نہیں کیا اور اس کی جو سیاسی قیمت ایک کسی حد تک ان کی پارٹی جو پہلے پارٹی تھی اور ابھی بھی جب وہ ظاہری بات ہے نکلیں گے ایوان صدر سے تو وہ واپس اسی طرح جائیں گے لیکن جو کتاہی انہوں نے کی ہے برحل اس کی ایک ان کو سیاسی قیمت یا آج یہ جو ریمارکس ہیں چیف ججس کے بالکل صحیح ریمارکس ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر اس ہائیس پرودے کو نہیں چھوڑا ججسٹس قاضی فرادیسہ نے تو اب آندہ آنے والے دنوں میں اندازہ لگا سکتے ہیں اچھا ویسے ویسے حضرت عبید صاحب وہ کل عطر منولا صاحب نے ایک ریمارکس دیئے جب الیکشن کمیشن کے جو سیکرٹری موجود تھے وکیل بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ ڈیٹ دینا ہمارا کام ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ سارا ملبہ اپنے آپ پہ کیوں لینا چاہتے ہیں یہ صدر کا کام ہے ایک تو تشریح کر دی انہوں نے سب معاملے کی دوسرا ساتھ انہوں نے ایسے لگتا ہے جیسے الیکشن کمیشن کو بھی تھوڑا سا معافی مل گئی کہ چلو جی کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر دیکھا جائے آزر بھائی تو پچھلے ڈیٹ ایک سال سے الیکشن کمیشن کا میری رائے کے اندر جو جس طرح کے معاملات وہ جس طرح چلاتے رہے ہیں ان کی ساکھ کافی مجروع ہوئی ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا جو کہ قاضی صاحب نے بھی کہا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ الیکشنز کو صاف اور شفاف الیکشنز کو یقینی بنانے کے لیے گاہے گاہے سپریم کورٹ کو کئی نہ کئی مداخلت کرنا پڑے گی واجو صاحب معذرات کے ساتھ سے الیکشن کشمیشن کا کردار متنازع کب نہیں رہا تیرہ کے الیکشن ہو اٹھارہ کے الیکشن ہو اور یہاں ابھی پچھلے دنوں جو ساری جو چیزیں گزری ہیں اس وقت بھی کردار کے اوپر یا ان کے ادارے پر سوالات ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہائی ٹائم ہے اس وقت کہ اس ادارے کو بھی بہتر بنانے کے لیے آپ کو مزید جو بھی الیکشن لڑنے جانے جماعتیں وہ اپنے منشور میں اس چیز کو شمل کریں بلکہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ کہ اگر تمام جماعتیں مل کے بڑھنا ہے کہ جب اگلی دفعہ اقتدار میں آئیں گی تو الیکشن کمیشن ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھائے تو بلکل ایک کہہ سکتے ہیں آپ کے جو متنازع کردار رہا چاہے وہ کسی کے بھی فیور میں تھا وہ اتنا پسندیدہ نہیں تھا لیکن مسئلہ ہی ہے کہ ان کا کردار آپ جو دشتہ کئی سالوں سے لیکن آزر بھائی جب تک پن ڈاؤن نہیں کریں کہ کسی پہ ریسپونسیبیلیٹی ٹھیک ہے تیرہ میں ہو گیا ٹھیک ہے اٹھارہ میں ہو گیا ہوگا مان لیتے ہیں لیکن کسی پہ تو کبھی ریسپونسیبیلیٹی پن کریں تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ جو بڑھتا ہی جاتا ہے بڑھتا ہی جاتا ہے کہیں تو رکے بریفلی اس پہ ریسپونڈ کر دیجئے گا بلکل یہ بلکہ یہ تو ہمارے پاس اب ہائی ٹائم ہے کہ اب الیکشن آ رہے ہیں اب چند مہینے ہیں بلکہ چند ہفتے رہ گئے ہیں تو جو آٹھ فروری میں زیادہ دیر نہیں ہیں تو اس میں میرے خیالہ کہ الیکشن کمیشن کے پاس نادر موقع ہے کہ وہ جو اپنی کھوئی ہوئی ساکھ یا جو متنازر ساکھ ہے اس کو بحال کرنے کے لیے وہ ایسے ایک داماد اٹھائے کہ نو فروری کی صبح کوئی بھی اس پہ الزام نہ اٹھا سکے کوئی بھی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے اپسلوٹلی